ہر ساس سے آتی ہے صدا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہی میں محمد سید الکونین والثقالین والفریقین من عرب ومن عجمین انیل تیاریح الصبا یوماً الى ارض الحرم بلغ سلام روضة فیہاً نبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابی و بارک وسلم السلام علیکم ناظرین نائن نیوز ایج ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا مزبان محمد محمد رزا ناظرین سترہ رمضان المبارک سہری کے یہ بابرکت اور پرقیف لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ آج یوم غزوہ بدر اسی حوالے سے شہدائے کرام کی عظمت رفات شان اور خصوصا غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا اور غزوہ بدر میں جن صحابہ کرام علیہ مردوان نے شہادت کا بلند مقام پایا ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور جو اصحاب بدر صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں بدری صحابہ کرام جنہیں کہا جاتا ہے ان کے لئے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارات کیا ہیں ان کو کن عظمتوں سے نواز آگیا اس حوالے سے گفتگو ہوگی وہ جو کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ بالکل درست ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن مجیفرکان حمید میں شہادا کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے بلکہ ان کی حیات جاویدانی کا ذکر فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ شہدائی کرام جو ہیں یہ مردہ نہیں یہ مرتے نہیں بلکہ یہ عبدی اور سرمدی زندگی پا جاتے ہیں اور دین اسلام کی تعالیمات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہی حقیقت ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام وہ اللہ کی بارگاہ میں حیات جاویدانی کے مصداق ہیں انہی کے تصدق سے خصوصاً آقا کریم روف الرحیم علیہ السلام کے تصدق سے شہدائے کرام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مقام مرتبہ عطا فرما دیا کہ انہیں حیات عبدی سرمدی عطا فرما دی ان کے لیے موت ہے ہی نہیں حتی کہ فرما دیا کہ انہیں مردہ مت کو ہو وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں یعنی ہم ہر چیز کو اپنے شعور اپنے فہم اپنے ادراک سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اقل بھی بعض کا دھوکہ دے جاتی ہے اقل بھی غلط رہنمائی کر سکتی ہے اقل صرف اس صورت میں درست سمت میں گامزن ہوتی ہے جب اقل کے ساتھ حواس خمسہ اور پھر اقل اور حواس خمسہ کے ساتھ وحی یعنی اسلام کی تعالیمات قرآن و سنت کی تعالیمات جو ہیں وہ موجود ہوں تو پھر اقل جو ہے یہ اقل بیدار بھی ہے یہ اقل سلیم بھی ہے اور حواس خمسہ جو ہیں وہ درست سمت میں گامزن بھی ہیں لیکن اگر قرآن و سنت یعنی وحی کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اقل جو ہے وہ ہو سکتا ہے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک جائے اور گمراہ ہو جائے اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس سال اور چوبیس ہزار انبیاء و مسالین علیہ و صلات و تسلیم کو مبوس فرمایا ناظرین آج عظمت شہداء عظمت شہداء بدر اور غزبہ بدر کے جو صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں ان کے مقام و مرتبہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامی سکوالر محقق ڈاکٹر حافظ ظلفکار علی صاحب اور ان کے ساتھ آقا کریم رعف الرحیم علیہ الصلاة و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں حدیع عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان سنا خان جناب محمد عبیس ششتی صاحب میں آپ دونوں مہمانوں کو اس پروگرام میں خوش حامدید کہتا ہوں جی ڈاکٹر حافظ ظلفکار علی صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اللہ اور اللہ کے پیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلام آنے جو شہدائے کرام کو عظمت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اس سے ہمارے ناظرین کو روشناز کروا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا رسول کریم اما بعد مفتی صاحب کیولا جو سورہ آل عمران کی جس آیت سے چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے فرمایا سبحان اللہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے جو تمہیں پسند ہے اب انسان کو کتنی چیزیں محبوب ہیں کتنی چیزیں پسند ہیں اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس کا متعلق کیا جائے تو اس میں اللہ رب العزت نے وہ طویل آیہ مبارکہ ہے اس میں آٹھ نو چیزیں اللہ رب العزت نے شمار کروائی فرمایا تمہارے باپ تمہاری اولادیں تمہارے بہن بھائی تمہاری بیویاں تمہارا مال تمہارا کاروبار تمہارے خاندان تمہارے خاندان وہ کاروبار جس کے تمہیں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے ایک انسان کو دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت اور پیار ہو سکتا ہے اور جس ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے یہ بڑی پیاری بات ہے اللہ رب العزت نے اسی ترتیب کے ساتھ وہ ساری چیزیں ذکر فرما دی ہیں اس آیہ مبارکہ قل انکان آباؤکم آگر طویل یہ آیہ مبارکہ ہے وہ تمام چیزیں گنوا کر شمار کروا کے اللہ رب العزت نے انشاءت فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر محبوب ہیں بڑھ کر عزیز ہیں تو پھر عذاب کا انتظار کرو پھر اپنے ایمان کی فیقل کرو حتی آیاتی اللہ بیامری کہ پھر اس وقت کا انتظار کرو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو ہے یعنی وہ دوسری صورت میں عذاب کی صورت میں اور خسارے کی صورت میں وہ تم پر نافذ کر دے گا بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں انسان کو محبوب ہیں ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے ترجیح اللہ اور اس کے رسول کے احکام فرامین اور رسول اکرم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ عقیدت و محبت ہونی چاہیے اور وجہادن فی سبیلی بھی ساتھ فرما دیا بلکل وہ ساتھ ہی وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے طاحت ہے اور حضور اکرم علیہ السلام کی محبت میں ہے اور غزوہ بدر کا چونکہ یہ پروگرام ہے آج کا دن ہے تو وہ اس طرف بھی اس طرف بھی اشارہ ہے اس میں وہ جہادن فی سبیلی کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے اس سے بڑھ کر تو اس میں پہلے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اسی محبت کے طاحت پھر جہاد کا ذکر ہے ان سے بڑھ کر اگر عزیز ہیں تو پھر معاملہ درست نہیں ہے اب جتنی چیزیں بھی انسان کو عزیز ہیں جتنی چیزوں کا بھی ان میں جس آیہ مبارکہ میں ذکر ہے اور یہ محبتیں بھی فطری ہیں فطری ہیں لیکن ان فطری محبتوں سے بڑھ کر جو اصل محبتیں وہ ہونی چاہیے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے اب یہ جتنی چیزیں محبت کے زیمن میں ذکر کی گئی ہیں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان ان کو قربان کر کے اپنی جان کو ترجیح دیتا اس پر اپنی جان کو ترجیح دیتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں مثلا مال کا ذکر ہوا ہے تو ایسا موقع آ سکتا ہے زندگی میں کہ انسان کی صحت وہ اگر درست نہ رہے تو وہ یہ خواہش کر سکتا ہے کہ کاش میرا سارا مال لے لیا جائے اور مجھے تندرستی مل جائے بلکل ٹھیک ہے یہی خواہش ہوتی ہے کہ اگر مال بھی سارا لگ جائے میں تندرست ہو جاؤں حتی کہ یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ جتنا کچھ دنیا میں ہے جتنے رشتے ہیں میرے جتنی مادی چیزیں ہیں ہر ایک چیز مجھ سے لے لی جائے اور میری زندگی طویل کر دی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے تو اپنی جان جو ہے وہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے یہ ساری چیزیں عزیز ہیں جن کا ذکر ہوا ہے لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے انسان اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے اپنی جان کی خاطر اپنے لیے ایسے واقعات معاشرے میں موجود ہیں ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا بیوی کو بھی چھوڑ دیا بہن بائیوں کو بھی چھوڑ دیا ماں واللہ اب تو ایسے معاملات ہیں کہ ان رشتوں کا ختل کر دیا جاتا ہے ختل کر دیا جاتا ہے اور ان کو قائم رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی ہے کس لیے اپنی آنا اور اپنی جان اپنی ذات اس کو ترجیح دی جاری ہے ترجیح دی جاری ہے وہ ہر ایک سے محبوب ہے اب دیکھئے کہ شہید جو ہے سبحان اللہ اس نے کونسا ایسا کارنامہ سارا انجام دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اتنا بڑا رتبہ ہے اس کا سبحان اللہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس نے اپنی مطائے جان جو ہے عزیز ترین مطا جو ہے سبحان اللہ جو کہ ہر ایک چیز سے انسان کو بڑھ کے عزیز ہوتی ہے شہید نے اسے راہ خدا میں قربان کیا ہے سبحان اللہ یہ ہے وہ اصل نقطہ کہ منطقی اعتبار سے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی جان جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنے ایمان کی گواہی دے دی اسی لئے شہید کہلاتا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کی گواہی دی ہے اللہ کے برحق ہونے کی گواہی دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے شہید کے بارے میں جو درجات ذکر کیے ہیں ان کی اس نے گواہی دی ہے اپنی معباد نسلیں جو ہیں ان کی لئے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اس نے ان کے لئے حیات کا سامان فراہم کر کے اس چیز کی اس نے گواہی دی ہے اس صورت میں وہ شہید ہے کئی اعتبار سے اس کو یہ جو شہید کا لفظ عطا فرمایا گیا ہے یہ بڑا ہی جامع ہے اللہ رب و عزت کی ذات میں یہ جو لفظ جس کا انتخاب کیا ہے یہ بہت جامع ہے تو ان تمام حوالوں سے شہید جو ہے وہ اسی وجہ سے تو اس کو عالی ترین مراتب جو ہیں وہ عطا کیے گئے ہیں اور جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اللہ رب و عزت نے ایک مقام پر سورة البقرہ کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِ لَا تَشْعُرُونَ کہ شہید کو تم مردہ مت کہو جیسا کہ عام مردوں کو تم مردہ کہتے ہو اس طرح شہید کو مردہ کہنے سے اللہ رب و عزت نے منع فرما دیا اب فرمایا بَلَا حِيَاءٌ وَلَاكِ لَا تَشْعُرُونَ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی ایسی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے اب اس سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے زبان سے کہنے سے تم منع کر دیا لیکن وہ ہیں تو مردہ ہیں تو ان کی قیفیت وہی ہے جو عام مردوں پہ ہے وہ قبر میں مدفون ہیں ہمارے سامنے اب نہیں ہیں بظاہر حص و حرکت ان کے اندر نہیں ہے یہ مختلف طرح طرح کے خدشات پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر ان الفاظ کو تبدیل فرما کہ دوسرا حکم نازل فرما دیا فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو اپنی سوچ پر بھی پہرے بٹھا دو اپنی فکر پر بھی پہرے بٹھا دو کہ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے اور اس بات کی تائید میں اللہ رب العزت نے جو اکلے کلمات رشاد فرمایا کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے وہ زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ انہیں تمہاری طرح رزق ہی دیا جاتا ہے تمہیں بھی رزق دیا جاتا ہے انہیں بھی رزق دیا جاتا ہے یعنی ان شکوک و شبہات کا رد فرما دیا رد فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف تم ہی اللہ کا رزق استعمال کر رہے ہو وہ شہدائی کرام جو ہیں وہ بھی اللہ کا رزق استعمال کر رہے ہیں یہ شہید کی جو جو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا درجہ اور مرتبہ ہے حضور اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ شہید جب جنت میں چلے جائیں گے اس وقت جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں ان سے وہ لطف اندوز ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان سے سوال کیا جائے گا اور کوئی نعمت چاہیے وہ کہیں گے کہ یا اللہ جتنی تُو نے نعمتیں عطا فرما دیئے ہر ایک نعمت بے مثال ہے سبحان اللہ ہر ایک یہاں پر تیری جو عطا ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے ہاں ایک چیز البتہ اگر تُو کرم فرمائے تو ہماری ایک خواہش پوری کر دی دیئے سبحان اللہ شہابہ کرام بڑے متحیر ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ ان کی کون سی خواہش ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مولا تیری جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری اپنی جگہ پہ بے مثال ہے لیکن جو لذت اس وقت نصیب ہوئی تھی جب تیری بارگاہ میں ہم جان قربان کر رہے تھے تیری رضا کی خاطر تیرے لیے جب ہمارے جسم سے جان نہیں کر رہی تھی جو لذت جو لطف اس وقت نصیب ہوا وہ یہاں پر نہیں ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر بے دیا جائے دنیا میں سبحان اللہ پھر ہم قتل کر دیے جائیں پھر یہاں پہنچیں پھر بے دیا جائیں سبحان اللہ پھر قتل کر دیے جائیں پھر یہاں پر پہنچیں یعنی شہید جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کرے گا اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ کاش مجھے بار بار راہ خدا میں شہید ہونا نصیب ہو جائے سبحان اللہ اور اس بات کو وہ جنت کی جو تمام نعمتیں ہیں ان پر ترجیح دے گا سبحان اللہ تو یہ وہ مرتبہ ہے شہید کا اور بھی قرآن مجید کے اندر دنکٹر صاحب آپ نے یہ جو حدیث مبارکہ کوڈ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان مبارکہ ہے میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں سمہ اوہیا آپ نے کئی بار یہ کالمات جو ہیں ان کو آپ نے ریپیٹ فرمایا ہے کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا سبحان اللہ کہ یہ ایسا درجہ شہادت ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں اتنا زیادہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے اور غالباً صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ کہ جس بندہ مومن نے کبھی نہ جہاد کی تمنا کی نہ شہادت کی تمنا کی وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا یعنی مسلمان کے لئے جہاد ضروری ہے جب اس کی ضرورت ہو فرض ہو جائے تو پھر جہاد کرنا ضروری ہے جہاد کرنا ضروری ہے ورنہ اس کی کم از کم خواہش جو ہے خواہش یہ جو ابھی جس بات کے طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کی خواہش دل میں ضرور ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو میں اس میں شامل بھی ہوں گا اور اپنی جان جو ہے وہ راہ خدا میں دینے کی کوشش بھی کروں گا سبحان اللہ شہدائے کرام کی بہت عظمت ہے بہت شان ہے غزوہ بدر پر چونکہ آج ہمارا خاص موضوع ہے تو غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے اور غزوہ بدر کیوں پیش آیا اس کے اسباب محرکات وجوہات کے آتی اور پھر اثرات کیا ہوئے اس پر مختصر سے ہماری راہنمائی کر دیجئے ٹھیک بہت مفتی صاحب غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا فیصلہ کن اور عظیم الشان مارکہ ہے سبحان اللہ اور ایسا مارکہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر یوم الفرقان فرمایا ہے سبحان اللہ وہ دن ہے کہ جو دن فرق کر دے گا حق اور باطل کے درمیان سبحان اللہ ایمان اسلام اور کفر کے درمیان سبحان اللہ یہ فرق کرنے والا دن ہے فیصلے کا دن ہے دیکھیں نا ایک طرف کیسا وہ یادگار سترہ رمضان اور مبارک دو ہجری کا دن جو ہے یہ پہلا رمضان ہے جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں اسی سال اسی رمضان کے روزے فرض ہوئے پہلی مرتبہ اور اسی حالت سوم میں ہی یہ غزوہ جو ہے یہ پیش آیا ہے سبحان اللہ اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اکثر روزے کے ساتھ ہیں سبحان اللہ اور کیفیت کیا تھی کہ ایک طرف وہ روزہ دار ہیں جی فاقہ کا شلوگ ہیں بلکل دوسری طرف جو وہ شیکم سیر ہیں اس طرف چند شیکستہ جنگی آلات ہیں بظاہر بظاہر دیر اور اس طرف وہ سامانے حرب و ضرب جو ہے جی اسے پوری طرح لیس ہیں لیس ہیں عددی لحاظ سے جی بہت کم ہیں یہ تین گناہ بڑی فوج ہے ان کے مقابلے میں اور اس سے قبل پوری انسانیت کی تاریخ میں سترہ رمضان اور مبارک دو ہجری کے دن سے پہلے وہ آسمان کی نظر نے کبھی بھی اتنا غیر متوازن جوڑ نہیں دیکھا تھا جنگوں کی تاریخ میں اتنا غیر متوازن برابری کی سطح پر ہوتا تھا برابری کی سطح پر یہ حلکہ پھر کا فرق جو ہے وہ ہوتا ہے اتنا بڑا جو یہ اتنا غیر متوازن جوڑ جو ہے یہ کبھی بھی تاریخ عالم نے یہ منظر نہیں دیکھا یہ پہلا وہ باقیہ ہے اور رمضان المبارک اور رمضان المبارک میں ہے اور اس میں شہابہ کرام کی پھر جو جانبازی ہے جو سرفروشی ہے اس کا جو جذبہ ہے اور اس میں پھر نسرتِ الہیہ ہے سبحان اللہ حضور اکرم علیہ السلام کی دعائیں ہیں بڑی پیاری پیاری اس موقع پر جو دعائیں ملتی ہیں انتہائی تذروں کے عالم میں اور انتہائی ایسی دعائیں ہیں کہ انسان ان کو پڑھتا ہے رکت تاری ہو جاتی ہے سبحان اللہ وہ دعائیں ہیں نسرتِ الہیہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہاں پر جمع ہیں بدر کی وادی آج بھی ان جذبوں کی گواہ ہے سبحان اللہ وہ مناظر آج بھی وہاں پر جو لوگ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں آج بھی فضاء میں عجیب طرح کی ایک مہک ہے سبحان اللہ وہ وادی جو ہے ان جذبوں سے نسرتِ الہیہ سے اور وہ جو صادق جذبات جو تھے اور وہ جو سرفروشی اور جام بازی کا جو جذبہ تھا وہ بدر کی وادی آج بھی اس سے مہکی ہوئی ہے سبحان اللہ وہ ڈاکٹر صاحب وجہ یہ ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو اشارت فرمایا تھا کہ میرے صحابہ اکرام میں سے جو خطہ زمین کے جس بھی حصے پر وصال پائے گا جب کل روز مہشر اٹھے گا تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے راہنما بن کر راہبر بن کر اور نور بن کر اٹھے گا تو دیکھیں وہ وہاں پہ تشکرزبہ بدر کے شہداء ہیں جو ہیں وہاں مدھون ہیں تو ان کی خوشبویں اور ان پر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے وہ اہل نظر جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ظاہری طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارکہ میں وہ تشریف فرماتے ہیں بلکل ایسا ہی آپ نے بلکل درست فرمایا ہے تو وہاں جو مہک ہے نا جی جی وہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے وہ عجیب طرح کیا ہے سبحان اللہ مسہور کن ہے مسہور کن ہے تو وہ جو سرفروشی کا جذبہ تھا سبحان اللہ اس کی بنا پر پھر دنیا نے دیکھا کہ یہی حضور اکرم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے اسابہ کا لفظ فرمایا تھا مٹھی بر لوگ انہی مٹھی بر لوگوں نے پھر وہ ایسا وہاں پر نسرتِ الٰہیہ کے ساتھ وہ مارکہ سارا انجام دیا سبحان اللہ کہ وہ جو ان سے تین گناہ زیادہ تھے وہ ان کا جو سالارِ لشکر تھا وہ بھی اور ان کے بڑے بڑے جو زعامات ہیں وہ بھی اور ان کے ساتھ ساتھ تقریباً زیادہ میں جو تین گناہ کم ہیں ان کے آتھوں وہ قتل ہوئے ستر ہی کے قریب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اور باقی اپنا سامان چھوڑ کر اسباب چھوڑ کر دم دبا کے بھاگ گیا وہاں سے اور اس کے مقابلے میں صرف چودہ جو صحابہ اکرام ہیں انہوں نے خلاتِ شہادت زیبتن کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین غزوہِ بدر جس کے بارے میں کہا گیا کہ پزائے بدر پیدا کر فرشتِ تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی اگر مسلمانانِ عالم جو کشمیر میں فلسطین میں یمن میں شام میں اوانستان میں عراق میں برما میں شہادتوں کا رتبہ پا رہے ہیں اگر یکجا ہو جائیں متحد ہو جائیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کر لیں تو پھر دیکھئے فضائے بدر پیدا ہو جائے تو فرشتِ بن نصرت کے لیے اتر آتے ہیں ناظرین شہاداء کرام کی عظمت رفعہ اور شاند کا تذکیرہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ غزبہ بدر کا پس منظر پیش کیا گیا ہمارے معزز مہمان اسلام اکسٹوالر نے بڑے خوبصورت اور آحسن انداز کے ساتھ ہماری رحمہ کی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان سہری کے پرکیف لمحات میں حدیع عقیدت پیش کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان سنا خان جناب محمد عویس ششتی صاحب جی محمد عویس ششتی راکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ راکھ لے وہ جو در پر راکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ راکھ لے وہ جو در پر بننا ہے مجھے خواہ کے رہے شہر مدینہ بننا ہے مجھے خواہ کے رہے شہر مدینہ بن کر مجھے رہنا نہیں مہمان وغیرہ بن کر مجھے رہنا آقا کی چٹائی کی تو وہ شہر مدینہ نہیں ہے واللہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شہر مدینہ نہیں ہے واللہ بس نام کے تخت سلیمان وغیرہ راکھ لے وہ جو در پر تاثیر لوا بے دہنے پا کہ ایسی تاثیر لوا بے دہنے پا کہ ایسی سارے قدموں میں رکھ دیتے ہیں لکمان وغیرہ سارے قدموں میں رکھ دیتے ہیں لکمان وغیرہ آئے تو سہی آپ کے مگتے کے مقابل آئے تو سہی آپ کے مگتے کے مقابل جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناخانی پیش کی جا رہی تھی آج سترہ رمضان المبارک سہری کے مقدس بابرکت لمحات اور نائن نیوز ایچ ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اب کمیزوان محمد لقمان رزا آپ کی خدمت میں حاضر ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکولر جنابِ ڈاکٹر حافظ الافکار علی صاحب بھی موجود ہیں شریکِ گفتگو ہیں ناظرین اللہ اور اللہ کے پیارے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل یہ بندہِ مومن پر لازم ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنِنَا أَنفُسَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ سورہ توبہ میں یہ مکمل اللہ کا فرمان موجود ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں فرمایا گا کس کے بدلے میں ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں اور مومنین نے یوں اپنی جانیں اپنے مال سب کچھ اللہ کے راستے میں کہہ سکتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مطابق بیچ لیے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جنت ان کا نصیب ہے اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں خفار کو واصل جہنم کرتے ہیں ان سے لڑتے ہیں اور خود بھی شہید کر دیے جاتے ہیں اور فرمایا کہ یہ وعدہ تو تورات میں ہے زبور میں ہے قرآن میں ہے اور انجیل کا بھی ذکر فرمایا اور یہاں تک آگے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑھ کر وعدے کو کون پورا فرمانے والا ہے یعنی اللہ ہی اپنے وعدے کو پورا فرمانے والا ہے اور فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ اپنی جانوں اور مالوں کا سودہ کر لیتے ہیں جنت کے عوض میں اپنی جانیں اپنے مال بیچ لیتے ہیں ان کے لیے پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں اور وہ خوشخبریاں وہی ہیں جن کی طرف ہمارے معزز مہمان اسکوالر نے اشارہ بھی فرمایا اور تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کی جنتیں بھی شہداء اکرام کے لیے زندگیاں بھی شہداء اکرام کے لیے حتیٰ کہ عدیث مبارکہ کا متعالہ کیا جائے تو جنت کے قندیلوں میں ان کی روحیں جو ہیں وہ سیر کرتی ہیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں حتیٰ کہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق اور الجامعہ ترمزی کا جو فرمان مبارکہ طویل اس میں سے مختصرا اگر اس کا میں خلاص عرض کروں کہ شہید خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے شہید کو کل روز معاشر ایسا قیمتی یاقوت یاقوت کے موتیوں سے جڑا ہوا تاج پہنایا جائے گا جو دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا شہید کے لیے اس کی مغفرت فورا کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ شہدائی کرام جو ہیں وہ بھی کل روز معاشر لوگوں کی سفارش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی سفارش بھی قبول فرمالے گا تو شہدائی کرام علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جن پر اللہ کی رضا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی حقیقت میں ان کا مقام و مرتبہ کچھ کم نہیں ہے بہت لند مقام و مرتبہ ہے اور خصوصا جب ہم شہدائی بدر کا ذکر کر رہے ہیں اور غزبہ بدر کا ذکر کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ لازمی ہم شہدائی بدر جو ہیں صحابہ اکرام جنہوں نے بدر میں حصہ لیا ان کی فضیلت ان کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو عطا فرمایا یہ ہمارے اس پر آپ کلام فرما دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکیں کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں کیسا بلند مقام پایا غزبہ بدر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بھلا مفتی صاحب جو غزبہ اسکری اعتبار سے جس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کے شوراکہ اور پھر ان شوراکہ میں سے شہدہ جو ہیں وہ اسی اعتبار سے اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت کے ہاں یہ اللہ رب العزت نے تقسیم رکھی ہے اور بڑا ہی پیارا یہ ایک سلسلہ اگر اس موضوع پر الگ سے ایک تحقیق کی جائے ریسرچ کی جائے تو بہت سے ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے ایمان افروز واقعات اور چیزیں نکات جو ہیں وہ سامنے آسکتے ہیں تو یہ غزبہ بدر جو ہے یہ اسکری اعتبار سے تمام غزبات میں سب سے نمائع مقام رکھتا ہے سب سے اوپر ہے یہ غزبہ سب سے احلہ ہے یہ غزبہ عسکری اعتبار سے مسلمانوں کے جذبات کے اعتبار سے اور اللہ کی جو نسرت ہے اس اعتبار سے حضور اکرم علیہ السلام کی کا جو اس میں ذوق تھا شوق تھا تضرر تھا اور جیسی سرگرمی تھی اور جیسا آپ چاہتے تھے اس اعتبار سے تمام حوالوں سے دیکھا جائے تو یہ غزبہ بدر جو ہے اور وہی بات جو پہلے ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو ایک ہی لفظ میں بڑے پیارے اور جامع انداز میں ارشاد فرما دیا کہ یہ یوم الفرقان ہے اسی وجہ سے اس غزبے میں جو صحابہ اکرام شامل ہوئے ان کو خصوصی مقام آسل ہے اور ان کی اس خصوصیت کا اور خصوصی مقام کا ہر موقع پر خیال رکھا جاتا ہے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے بدری صحابہ اکرام کے نام سے بدری صحابہ اکرام کے نام سے پوری استعلاح رائج ہے ہمارے لٹریچر کے اندر اور اسی طرح جب صحابہ اکرام کے طبقات ذکر کیے جاتے ہیں تو ان طبقات میں بدری صحابہ اکرام کا ایک خصوصی طبقہ ہے سبحان اللہ کتب احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں ان میں الہدہ سے باب باندھ کر جو بدری صحابہ اکرام ہیں ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں ان کے مراتب بیان کیے گئے ہیں ان کی شان بیان کی گئے ہیں مثلا سحی بخاری شریف حضور اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار حضرت جبریل حاضر ہوئے مختلف باتیں کی اور ان میں ایک بات یہ بھی ہے جو بخاری شریف میں اس مقام پر ذکر ہوئی ہے جبریل امین علیہ السلام نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ بدری صحابہ کو باقی صحابہ میں کیسے دیکھتے ہیں کیا مقام آپ کی نظر میں ان کا ہے تو حضور اکرام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باقی صحابہ پر باقی مسلمانوں پر فضیلت دیتا ہوں سبحان اللہ افضلیت کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہوں میری نظر میں وہ بہت زیادہ مقام کے حامل ہیں سب سے بڑھ کر ان کا مقام ہے تو اس کے جواب میں حضرت جبریل جو ہیں انہوں نے کیا عرض کیا وہ بڑی پیاری بات ہے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کی نظر میں بدری صحابہ کا مقام دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ہے فرشتوں کے ہاں بھی جو فرشتے میدانِ بدر میں مدد کے لئے حاضر ہوئے تھے ان کا مقام باقی فرشتوں میں بھی اسی طرح زیادہ فضیلت وہاں ہے سبحان اللہ اور ان بدری صحابہ کرام اور ان فرشتوں کا ذکر سورہ علی عمران سورہ علی عمران میں ہے اور دگر مقامات پر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر کیا ہے سورہ انفال جو ہے اس میں بھی ذکر ہے یہ سورہ علی عمران جیسا کہ آپ نے کہا اس میں بھی ذکر ہے تو یعنی بدر میں اس دن جو بھی موجود تھا چاہے وہ انسان تھا چاہے وہ فرشتہ تھا وہ اللہ رب العزت کی نظروں میں حضور اکرم علیہ السلام کی نظر مبارک میں وہ بہت زیادہ مقام اور مرتبے کا حامل بن گیا حضرت حاطب بن ابی بلتیا حضور اکرم علیہ السلام کے انتہائی پیارے صحابی ہیں اور یہ قاسد رسول بھی ہیں حضور اکرم علیہ السلام کا نامہ مبارک لے کر یہ ایک بادشاہ کے پاس بھی کہتا ہے سفیر بھی ہے سفیر بھی ہے امبیسیڈر آج کے لفت امبیسیڈر ہے بالکل تو جب فتح مکہ کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی تو حضرت حاطب بن ابی بلتیا نے کسی خیال کے تحت ایک خط لکھا چونکہ وہاں ان کے کچھ مفادات تھے کچھ مالی اعتبار سے کچھ چیزیں ان کے وہاں پر موجود تھیں اس خیال سے انہوں نے خط لکھا اہل مکہ کو کہ ان کو میں بتا دوں کہ ہم اس کے لیے تیاریاں کر لیں اس کے بدلے میں وہ میرے جو وہاں پر مال اسباب ہیں اہل خانہ کے بھی رشتہ داروں میں بھی کچھ افراد تھے تو ان کی وہ افاظت کریں گے اس کا وہ بدلہ مجھے دیں گے اس خیال کے تحت انہوں نے ایک خط لکھا اور انتہائی رازداری کے ساتھ انہوں نے ایک عورت کے حوالے کی اور اس کو عورت کو اونٹنی پر بٹھا کے روانہ کر دیا حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی شیر خدا ان کو بلایا ان کے ساتھ دعا اور صحابہ کو روانہ فرمایا یہ حضور اکرم علیہ السلام کے علم مبارک کی شان ہے حضور اکرم علیہ السلام نے کہا کہ ایک عورت اس کے پاس ایک خط ہے چھپایا ہوا ہے اس نے اور وہ خط لے کے جا رہی ہے مکہ کی طرف اور آپ نے اس مقام کا نام بھی بتایا کہ اگر تم اگر تم یہاں سے اب روانہ ہوتے ہو تو وہ فلان مقام پر تمہیں ملے گی یہ حضور اکرم علیہ السلام کے علم مبارک کی شان ہے حالانکہ حضرت حاطب بن ابی بلتیا جو ہیں انہوں نے انتہائی رازداری کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پتا چلنے دیا اور انہوں نے یہ خط روانہ کیا تھا حضرت علیہ المرتضی اور ساتھ دو صحابہ اور ہیں وہ اس مقام پر گئے تو واقعی انہیں حضور اکرم علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا اس خاتون سے ملاقات ہوئی انہوں نے اس کو روک لیا روک کے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے وہ ہمارے حوالے کر دو اس عورت نے انکار کیا ظہر ایک بڑا رازداری کا معاملہ لے کے جا رہی تھی اس نے انکار کیا اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے حضرت علیہ المرتضی اور آپ کے ساتھیوں نے اس کا سارا سامان جو ہے اونٹ پر جو لدہ ہوا تھا وہ حودج پورا انہوں نے وہ دیکھ لیا سارا اسباب اس کا دیکھ لیا خط کہیں نہیں ملا اور وہ اپنی انکار پر زیادہ ڈٹ گئی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے حضرت علیہ المرتضی نے اس موقع پر فرمایا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ہمیں رشاد فرمایا کہ تمہارے پاس خط ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے آپ کی بات میں فرق ہے نہیں آسکتا تمہارے پاس خط ہے اور اب بھی اگر تم نے وہ خط نکال کے نہ دیا تو پھر ہم عورت ہونے کے باوجود تمہاری جسمانی تلاشی لیں گے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ خط نکال کے ہمارے حوالے کر تو اس عورت نے اپنے سر کے بالوں میں اس خط کو چھپایا ہوا تھا وہ چھٹیا سی بنا کر تو اس میں جورہ سا بنا کر اس میں اس نے وہ خط چھپایا ہوا تھا ایسے وہ طریقے سے خط اس نے حوالے کر دیا اس نے کہا کہ آپ جان چھوٹی نظر نہیں آتی حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب تمام صحابہ اکرام کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ نہایت مشتعل ہوئے متحیر بھی ہوئے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتیا انہوں نے یہ کام ان سے سرزد ہوا ہے کچھ صحابہ اکرام نے بڑا سخت مشورہ جو ہے وہ حضور اکرم علیہ السلام کے گوشت گزار کیا کہ یہ تو اب منافقوں کی فرست میں شامل ہو گئے تو کیوں نہ ان کا کام تمام کر دیا جائے حضور اکرم علیہ السلام نے نرازی کا اظہار فرمایا ان صحابہ اکرام پر اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حاطب بن ابی بلتیا جو ہیں اتنا بڑا یہ جنگی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ میں حضرت حاطب بن ابی بلتیا کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ایک عام جرنل یہ غداری ہے پوری طرح اور غداری کی جو کم از کم سزا ہے وہ موت ہے یعنی راز فاش کیا تو اتنا جنگی راز فاش کرنا آج بھی پوری دنیا کے در مسلمہ طور پر یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اور موت سے ادھر اس کی کوئی سزا نہیں ہے حضور اکرم علیہ السلام نے بظاہر اتنا بڑا یہ کام ہونے کے باوجود آپ نے جو مقام ان کو جو حاصل ہے بدری صحابہ کو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حاطب بن ابی بلتیا جو ہیں یہ بدر میں موجود تھے یہ بدری صحابی ہیں تو اسی وجہ سے یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ حضور اکرم علیہ السلام نے ایک اور خوش خبری عطا فرمائی آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو اللہ رب العزت نے بدری لوگوں پر نظر رحمت فرمائی ہے اور ایسی نظر رحمت فرمائی ہے کہ اس نے یہ فرما دیا ہے کہ اس بدر کے دن کے بعد جو بھی یہ عمال کریں اللہ رب العزت ان کی باز پرس نہیں فرمائے گا مواخذہ نہیں فرمائے گا ان کی گریفت جو ہے وہ نہیں ہوگی یہ خوش خبری حضور اکرم علیہ السلام میں اس موقع پر عطا فرمائی ہے اور حقیقت میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت الہی کے حسار میں آنے کی خوش خبری ہے خوش خبری ہے بلکل درست فرمائی ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ مہاد اللہ صحابہ اکرام علیہ الردوان مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ کوئی ایسا عمل سر انجام دیں گے نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت اس کے حسار میں آنے کا یہ اشارہ ہے یہ اشارہ ہے بلکل صحیح اسی طرح انہی سیابی کا ایک اور واقعہ بھی ہے ان کے ایک غلام تھے انہوں نے ایک بار حضور اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا وہ ان کی کسی بات سے نالا ہوئے سخت نالا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حاتب بن ابی بلتیہ کا انجام اچھا نہیں ہوگا انہوں نے جو لفظ استعمال کیے دوزک کے لفظیں دوزک میں جائے مال کہ وہ میرے ساتھ یہ انہوں نے معاملہ ہو گیا ہوگا آپس میں غلام اور مالکہ ہو جاتا ہے ہو گیا ہوگا تو حضور اکرام علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو نے جھوٹ کہا ہے حاتب جو ہے وہ بدری ہے اور بدری کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا سارے بدری جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے سبحان اللہ یہ بدری سے آبا اکرام جو ہیں ان کی حضور اکرام علیہ السلام کی نظروں میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو خصوصی حیثیت ہے اس کی طرف اشارہ ہے اور خاص طور پر غالباً سورة النیساء میں ہی ہے کہ جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ ذکر فرمایا اللہ نے کہ جو یجاہدنا فی سبیل اللہ اور پھر آگے جا کے فرمایا ان سب کے ساتھ اللہ کا تو بھلائی کا وعدہ ہے جنت کا وعدہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہا ہے کہ یہ سارے جنتی ہیں جنتی ہیں سبحانہ حسنہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھے سلوک کی اچھے مقام کی اچھے مراتب کی اللہ رب العزت نے نوید سنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ جو تمام شوراقائے بدر ہیں جی جی ان کی فضیلت ہے ان کی اہمیت ہے اب ان میں جو شہادہ ہوئے سبحان اللہ جنہوں نے مقام شہادت پایا ہے سبحان اللہ ان کی فضیلت تو پھر اور بھی بڑھ کر ہے ٹھیک ہے ان کی جو مقام ہے وہ تو اور بھی بڑھ کر ہے مثلا ایک صحابی ہیں حضرت حارسہ بن سوراقہ رضی اللہ یہ انصار صحابہ میں مقام بدر میں شہید ہونے والے پہلے صحابی ہیں سبحان اللہ جب جنگ ختم ہو گئی اللہ رب العزت نے شاندار فتح تا فرمائی حضور اکرم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان کی ان صحابی کی جو والدہ ہیں وہ حضور اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں اور انہوں نے رض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے حارسہ سے کتنی محبت تھی سبحان اللہ ماں ہے ایک تو ماں کی مام تھا پھر یہ ان کے بڑے ہی پیارے تمام اولاد میں تمام اولاد میں یہ لڑ لیتے اور یہ ایسا لڑ پیار تھا ماں اور بیٹے کے درمیان کہ جس کو سارا مدینہ جانتا تھا سبحان اللہ اسی کے طرف اس نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت تھی اب وہ اگلے جہان پہنچ گئے ہیں آپ ذرا دیکھ کر بتائیں اگر تو وہ جنت میں ہے تو مجھے اس سے بڑھ کے خوشی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ دیکھیں نا جو صحابہ کرام ہیں ان کی تربیت کیسی ہے اور انہوں نے بیٹے کی جو موت ہے یہ کچھ چھوٹ ماں کے لیے چھوٹا حادثہ نہیں ہوتا بہت بڑا صدمہ ہے بہت بڑا صدمہ ہے لیکن جس بیٹے نے اللہ رسول کی خاطر جان دے دی ہے اس کے بارے میں ماں کیا الفاظ کہہ رہی ہے اگر تو وہ جنت میں اب اس نے اپنی سوچ کے مطابق اگر تو وہ جنت میں ہے تو مجھے اس سے بڑھ کے خوشی کوئی نہیں ہے میں پھر مطمن رہوں گی کہ وہ اپنے اصل مقام پہ پہنچ گیا ہے لیکن اگر وہ دوسرا لفظ ضرورت استعمال کیا کہ جنت میں نہیں ہے وہ دوزخ میں ہے تو پھر دیکھئے کہ میں کیا کرتی ہوں یعنی عرب کے رواج کے مطابق واہ ویلا ماتم اور پھر جو غم کے جو اظہار کے انداز تھے وہ سارے اس نے کہا کہ پھر دیکھئے میں کیا کرتی ہوں حضور اکرم علیہ السلام نے فرما تمہاری خیر ہو جائے جنت کوئی ایک نہیں ہے جنتیں کئی ہیں یعنی جنت کے کئی درجے ہیں اور تمہارا بیٹا حارسہ جو ہے وہ جنت الفردوس میں ہے سبحان اللہ عالی درجہ یہ حضور اکرم علیہ السلام نے اس موقع پر خوشقبری عطا فرما دی کہ تمہارا بیٹا تمام جنتوں میں جو جنت الفردوس ہے اس میں ہے کسی طرح حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ بدر سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی چند مہمات ہوئی تھی ان میں اسلام کے یہ پہلے علمبردار شہبی ہیں پہلے علمبردار پہلا علم جو ہے اسلام کی طرف سے حضور اکرم علیہ السلام نے انہیں عطا فرمایا تھا یہ بھی مقام بدر میں اس دن شہید ہوئے اور حضور اکرم علیہ السلام نے آغاز جنگ میں ہی جن تین صحابہ کرام کو حضرت علی المرتضی کو حضرت حمزہ کو اور ان کو میدان میں اتارا نام لے کر یہ اس وقت تمام جو شوراقائب بدر ہیں ان میں سب سے عمر حسیدہ تھے ان کی عمر مبارک اس وقت 63 برس تھی لیکن اتنے حسین و جمیل اتنے شکیل تھے کہ ان کی عمر جو ہے وہ نوجوانوں کی طرح محسوس ہوتی تھے ان کی جو ٹانگ ہے وہ کٹ گئی اور اسی زخم کی وجہ سے اگرچہ اس دن اور اسی مقام پر ان کی شہادت نہیں ہوئی لیکن تین دن بعد جب واپسی ہوئی تو ایک مقام سفرہ کا مقام ہے بدر سے واپسی آتے ہوئے ایک رات کے فاصلے پر وہاں ان کی شہادت ہوئی اور حضور اکرم علیہ السلام نے وہیں ان کو دفن فرما دی اب بعد میں کسی موقع پر کسی موقع پر صحابہ اکرم اور حضور اکرم علیہ السلام اس طرف سفر کیا وہاں اسی مقام پر جہاں ان کو دفن کیا وہاں انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام نے اور صحابہ اکرم نے پڑاؤ کیا جو ہی پڑاؤ کیا صحابہ اکرم نے فضا کو سونگا حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس فضا میں کسطوری کی خوشبو ہے اگرچہ ہر طرف پہاڑ ہیں اور بظاہر خوشبو پھیلانے والی کوئی چیز بھی یہاں پر نظر نہیں آرہی ہے کوئی انسان نہیں ہے کوئی عبادی نہیں ہے کوئی بھی بظاہری حصیلہ نہیں ہے لیکن کوئی ایسا پھول بھی نہیں ہے کوئی ایسے پودے بھی نہیں ہیں جن سے محسوس ہو کہ مہک آرہی ہے تو کیا بجائے کہ اس فضا میں کسطوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں پر عبیدہ بن حارس مدفون ہے ان کی قبر سے یہ کسطوری کی خوشبو ہر وقت اللہ رب العزت پھیلاتا رہتا ہے تو یہ وہ مقام ہے حضرت سیدنا مہجا بن صالح یہ شہید ہوئے اور یہ تمام مسلمانوں کی طرف سے مہاجرین اور انسار سب کی طرف سے یہ پہلے شہید ہیں بدر میں حضرت عمر فاروق ازاد کردہ غلام تھے اگرچہ غلام کی حیثیت تھی بعد میں ازاد ہو گئے لیکن یہ پہلے شہید ہیں حضور اکرم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدر کے شہدہ کے سردار ہیں سبحان اللہ اسی طرح ایک سیابی ہیں حضرت سعد بن خسیمہ ان کا سعد بن خیسمہ ان کا جذبہ جہاد دیکھئے وہ جب تیاری ہونے لگی وہ نکلنے لگے تو ان کے والد حضرت خیسمہ بن صابعہ تنصاری انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ گھر میں جو خواتین ہیں اور باقی مال اسباب ہیں ہم دو ہی ہیں باپ بیٹا آپ ان کے پاس رک جائیں میں جاتا ہوں غزوہ کے لیے بدر کے موقع حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ ہے جہاد کے لیے میں جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جنت میں جانے سے کیوں روک رہے ہیں نوبت یہاں تک پہنچی کہ باپ بیٹا نے آپس میں قرآن دازی کی اور اس قرآن دازی میں ان کا نام نکلا بیٹے کا نام نکلا اور یہ روانہ ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے شہادت پائی اور پھر یہ دیکھئے کہ اگلے ہی غزوہ میں ایک سال بعد ہی غزوہ احد میں ان کے جو والد ہیں وہ بھی شریک ہوئے اور وہ بھی شہید ہوئے تو یہ وہ جذبات ہیں اور یہ وہ صحابہ کرام کا جذبہ سرفروشی اور جامبازی ہے حضور اکرم علیہ السلام کے لیے جس کے یہ واقعات چند ایک میں نے ارز کیے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا جو مقام ہے سبحان اللہ ناظرین یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے کہ وہ اپنے سے بظاہر جو تین دنہ بڑی فوج ہے اور جو سامان حرب سے مکمل طور پر لیس ہے کھانے پینے کا سامان وافر موجود ہے لیکن ادھر رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوئے ہیں اور بھوک کی وہ شدت بھی ہے اور گرمی کیونکہ عرب جو ہے یہ گرم علاقہ ہے مدینہ طیبہ اور خصوصا جب ہم میدان بدر کی بات کرتے ہیں یہ سارے علاقے گرم علاقے ہیں اور گرمی کا زور بھی ہے سارے معاملات یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے کوئی عام انسان ہو تو وہ کہے کہ بھئی نہیں بھوک کی شدت بھی ہے پیاس کی شدت بھی ہے گرمی بھی ہے فوج کی تعداد بھی کم ہے تو یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے سلح کر لی جائے کوئی امن کا معاہدہ کر لیا جائے جنگ نہیں کرنی چاہیے ایسے حالات نہیں لیکن قربان جائیے آقا کریم روح الرحیم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ الرحیم کی عظمت پر کہ اسلام کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اپنی فکر نہیں کی اپنے بچوں کی مالوں کی پرواہ نہیں کی صرف اور صرف دین اسلام کی پرواہ کی اللہ کے پیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی جانیں جو ہیں وہ جانیں آفرین کے سکور بھی کر دیں اور شہادت کا بلند مقام پایا ناظرین یہ سہری کے مقدس بابرکت اللہ مہاد ان میں آج کا پروگرام جو ہے سطرہ رمضان المبارک کا نائی نیوز ایچ ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے آپ تک پیش کیا جا رہا تھا میں چاہوں گا آخر میں ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکوالر جنابے راکٹر حافظ الافکار علی صاحب ان بابرکت لمحات میں دعا کے لئے آتھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و قناع عذاب النار ربنا غفر لنا و لیخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا غفر لنا و لیخواننا الذین سبقونا بالایمان اے میرے مولا ماہ رمضان المبارک کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں تیری بارگاہ سے برس رہی ہیں میرے مولا ہمیں ان رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بنا دے اے میرے مولا ہماری جھولیوں کو ان خصوصی برکات سے مالا مال فرما دے اے میرے مولا جو روزہ دار ہیں ان کے روزے قبول فرما نمازیوں کی نمازیں قبول فرما صدقہ و خیرات کرنے والوں کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما نیک عمال کرنے والوں کے نیک عمال قبول فرما ذکر و اذکار کرنے والے اور تلاوت کرنے والے جو لوگ ہیں میرے مولا ان کے یہ عمال بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے ہم سب کی جانب سے جتنے بھی اس دعا میں شریک ہیں ہماری جانب سے ہم شہدہ بدر کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں میرے مولا ان کے درجات مزید بلند فرما ان کے عصوہ حسنہ سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما میرے مولا انہوں نے جیسے اسلام کو سر بلندی سے آشنا کیا ہے میرے مولا امت مسلمہ کو اس وقت سر بلندی عطا فرما دے عظمت عطا فرما دے میرے مولا امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما دے وہی جذبہ مسلمانوں میں دوبارہ پیدا فرما دے ربنا افرغ لینا صبرا متوفنا مسلمین وصلا اللہ تعالی على رسول خری خلقی سیدنا ومولانا محمد وعلالہ واصحابہ اجمعین برحمتی کا یارحم جی ناظرین نائن نیوز ایچڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المباری کی سپیشل ٹرانسمیشن صدای رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی آج کا پروگرام اختتام وزیر ہوتا ہے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے میزوان محمد رکوان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیئے اللہ نکھے بان آخر میں جناب محمد عویس چشتی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہی اقناس میں بلہائی عقیدت پیشتے ہیں جی جناب عویس چشتی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہا وہ عیز مدینہ کہا وہ عیز مدینہ کہا میری ہستی کہا وہ عیز مدینہ کہا میری ہستی یہ حضوری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حضوری کا سبب بہار بار آپ سے ہے سیاہ کا کار ہوں آکا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں اس یقین سے زندہ ہوا آپ میرے ہے میری حیات قدار مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا سلا ہے سکون دیتا ہے محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے سنہ رجالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہ رجالیوں میں یار گار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری